رحیم السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ آستان آلیہ شرک پر شریف سے میاں جلیل آمد شرک پری گزارش کرنا ہوں جیسا کہ پورا زلہ شہو پورا اور پورے پاکستان کے دوست اور حباب جانتے ہیں کہ میرا عمران خان صاحب سے ایک محبت کا جو سفر ہے وہ تقریباً دوزار بارہ سے چار رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی میری طرف سے الحمدللہ کبھی بھی نہیں آئی اور خان صاحب کو جتنا میں نے قریب سے دیکھا اتنی زیادہ ان کے ساتھ محبت پیدا ہوئی کیونکہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ سچی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی جو خدمت کا جذبہ ہے ان کے اندر اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور اب جس قدر ظلم اور زیادتیاں خان صاحب کے رفقہ کے اوپر صافیوں کے اوپر اور خود خان صاحب کو جتنا ذہنی ٹارچر مجودہ ایک اہم کانا حکومت نہیں ظالمانا حکومت نہیں کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود ماشاء اللہ ٹھٹے ہوئے ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ کسی کوئی نزلہ بھی ہو جائے لیڈر کو تو وہ کہتا ہے کہ انگلہ نے جاگے میرا نزلہ ٹھیک ہوگا چھوٹے سے سرجری بھی ہو تو کہتا ہے جورب جاگی ہوگی خان صاحب کے گھولیاں بھی لگیں لیکن مجہدوں کی طرح پاکستان میں بیٹھے ہیں ڈٹ کے بیٹھے ہیں بطن چھوڑنے کی بات نہیں کی انہوں نے یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی پیچان اور ایک مجہد کی پیچان اور الحمدللہ ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید حمد عطا فرمائے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی اظہار کیا کہ جو حالی انتہا بات ہیں میں نے وائلنٹیر لی یہ بات فیصلہ کیا کہ میں خود کسی ٹکر کا امیدوار نہیں ہوں اس لیے کہ اس بات کا رواج ڈھلا جائے کہ ہم خان صاحب سے کر محبت کرتے ہیں تو بے لاز نظریہ کے لیے پاکستان کے لیے اور ایک یکجیتی کے لیے نہ کہ اس لیے کہ مجھے ٹکر دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے ٹکر نہ دیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں یہ چیز ہر جماعت میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہیں یا نظریہ کے ساتھ ہیں اکثر لوگ اپنی ذات کے ساتھ ہیں اور کسی بڑھے لیڈر کے ساتھ کیوں ہیں کہ اس کے وجہ سے وہ ایمینے بن جائیں گے اس کے وجہ سے وہ ایمپیے بنیں گے اس کے وجہ سے وہ وزیر بن جائیں گے تو اس لیے چونکہ وہ مشہور ہیں پاپولار ہیں یہی پوزشن میاں نوازشیف صاحب کی ہے ان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ نوازشیف کے وجہ سے ایمپیے بنیں گے ایمینے بنیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کے وجہ سے ایمپیے ایمینے بن جائیں گے تو میرے اندر یہ ایک رییکشن تھا کہ میری جو محبت ہے میراج جو ان کے ساتھ ایک اخلاص ہے یہ میں خود بھی اسے کسی طریقے سے شک اور شبے سے نہ دیکھوں اور کوئی ایسی بات کرے تو میرے پاس کیا جواب ہے کہ آپ تو اس لیے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کے لیے آپ ایم این اے بن جائیں آپ ایم پی اے بن جائیں مجھے تو کئی طرح وزارتوں کی آفریں ہوئیں پہلی دفعہ دوزار دو میں میں نے بنا وزارتوں کی آفر ہوئی کبھی بھی میں نے وزیر بننے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ کیا وزیر بن کے کرنا ہے جب مقصد ہے کہ اچھائی کا ساتھ دینا ہے تو اچھائی کا ساتھ دیں ڈھٹ کر ساتھ دیں تو لہٰذا میں نے تو بھی فیصلہ کیا کہ میں ان انتہابات میں خان صاحب کے ساتھ ہوں پورے زلے میں پورے پاکستان میں خان صاحب کا جو پیغام ہے پاکستان کی بھقا کا پاکستان کی حقیقی جمہوریت کا حقیقی ازادی کا اور ریاستہ مدینہ کے تصور کا اس سفر میں خان صاحب کے ساتھ ہوں لیکن ایک چیز جو میں نے عرصہ دراز سے دیکھی شروع سے دیکھ رہا ہوں اور ابھی وہ چیزیں غالب آگئی ہیں خان صاحب کو ضرور اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے پنجاب میں ان کے حکومت تھی خیبر پختونخواہ میں ان کے حکومت تھی تو ہر زیمنی الیکشن تقریبا پارٹی آ رہی تھی کیا پرابلم ہوئی کہ لوگ سیٹیسفائیڈ نہیں تھے کیا وجہ ہوئی کہ لوگ چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جانا شروع ہو گئے آخر کی پرابلم تو تھی نا وہ جو پرابلم تھی خان صاحب کو یاد ہے سیف اللہ نیازی صاحب کو پتا ہے کہ میں نے پرائیم سٹر ہاؤس میں جا کر خان صاحب کو یہ گزارشاد غالباً پچھلے سال میڈ میں یقین اور انہیں عرض کیا کہ ایک کمیٹی بنا دیں جس میں محمود رشید صاحب ہوں میرے خیال میں چودہ اجاز صاحب ہوں سیف اللہ نیازی صاحب ہوں یا اور جس کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں ان لیزنز کو ہم غور کریں کہ خان صاحب کی پاپولیٹی کم کیوں ہی ان کے ایم ایم پیے کیوں پریشان ہیں کیوں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو سوچنا چاہیے وہ وجوہات بھی میرے علم میں تھی جو میرے علم میں تھی میرا مقصد تھا کہ کمیٹی بنے اور اُن چیزوں کو غور کیا جائے اُن چیزوں کی اصلاح کی جائے عمران خان صاحب نے میرے سامنے سیف اللہ نیازی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ شرک پولیٹی صاحب سے ٹائم بنائیں اور یہ کمیٹی بنائیں اور یہ چیزیں غور کریں اس کو پر کام کریں سیف اللہ نیازی صاحب نے چودہ اجاز صاحب کو بھی پیغام دے دیا لاہور سے مجھے چودہ اجاز صاحب کی کہا لئے کہ یہ کیا میٹنگ رکھوائی ہے تو میں نے بتایا کہ جناب میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور خان صاحب نے جی میٹنگ کرنے کا اور کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے اور سیف اللہ نیازی صاحب نے مجھے بھی دوبارہ میسیج آ گیا کہ جی فلان دن منگل والے دین ہم بیٹھیں گے اور اس کے اوپر سارا کام کرتے ہیں لیکن پیر کو ایک دن پہلے میسیج آ گیا جی وہ نیازی صاحب کو جانا پڑ گیا پشاور میں تو میٹنگ دوبارہ رکھیں گے اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب کو ٹائم نہیں ملا اس بات کے اوپر غور کرنے کے لیے اور ان باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ تو بدقسمتی ہے کہ میں جو ارد یہ دیکھتا رہا ہوں خان صاحب کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں بہت کم لوگ ہیں اصد عمر جیسے کتنے ہیں ایک اصد عمر ہیں شاہ محمود کریشی صاحب جتنے کتنے ہیں اسی دیکھتے فواد بھائی جیسے کتنے ہیں ایک فواد بھائی ہیں تو چند بندے میں انگریوں میں گر سکتا ہوں جو ما شاء اللہ سائجتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اکثر بیڑ ہے بیڑ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک بہت جملہ کہا ہمارے موجودہ کرائم منسٹر جن کو کتابی زمان میں پرائم منسٹر کہتے ہیں شباز شریف صاحب نے کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں تو وہ جملہ اور کا کافی پاپولر ہوا تو میں عمران خان صاحب کی خدمت میں برادرانہ طور پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سچی مچی شباز شریف کی یہ بات مان لیں اپنی منجی تلے ڈانگ ایک دفعہ ضرور پھیر لیں کیونکہ ہماری منجی کے کتھلے کافی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مفاد پرست ہیں جن کو کوئی ریاست مدینہ کی سمجھ نہیں ہے جن کو کوئی کرپشن فری مواشرہ نہیں چاہیے وہ صرف آپ کی پاپولیٹی کو کیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ لگ کے ایم پی اے بن جائیں گے ایم میرے بن جائیں گے موجیں گریں گے کیا جب آپ پرائم منسٹر تھے اسوان بزہار صاحب چیم منسٹر تھے کرپشن نہیں ہوتی رہی ہوتی رہی بیڑا گھر کو گیا تھانے میں کرپشن چلتی رہی ڈی سی ڈی پی او پر کرپشن چلتی رہی کیوں گرپ نہیں تھی کیونکہ یہ لوگ اس فلیور کے نہیں تھے ان لوگوں کو گرپ کی جا سکتی کنٹرول کیا جا سکتا تھا اسی لئے میں تڑفتا رہا اچھا اب جو میں بات توجہ دلانی چاہ رہا ہوں ہم تقریباً بارہ لوگ تھے جن میں ہم صرف دو تھے سیفلہ نیازی نو سوری فیصل نیازی صاحب جو خانے وال سے ایم پی اے تھے اور میں شرک پشنیف سے ایم پی اے میاں جلیل آمد شرک پوری ہم دو تھے جو شروع سے خان صاحب کے ساتھ تھے اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں زیادتیاں ہونے کے وجہ سے بامر مجبوری حالات کے وجہ سے علاقے کے وجہ سے ہمیں مسلم نیگ نون کا ٹکٹ دے دیا گیا یا لے لیا کسی نے دس بندے وہ تھے جو مسلم نیگ نون ہی تھے مسلم نیگ نون کے ایم پی اے تھے عثمان بزدار صاحب سے محبت کے وجہ سے ان کی کمپین کے وجہ سے وہ عثمان بزدار صاحب کی کوششیں تھی کہ بارہ ایم پی اے کو ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب کے قریب کیا کہ جو مسلم نیگ نون کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے جب بارہ بندے چل پڑے تو میں خان صاحب کو یہ ضرور کہانا چاہوں گا ذرا انکوئری کریں کہ کیا عثمان بزدار صاحب نے تھے جو کوشش کی کہ وہ بندوں کو بڑھائیں لیکن ان بارہ میں سے کسی ایک کو بھی کسی ایک لیڈر نے بھی جو پی ٹی اے کا بندہ تھا عثمان بزدار صاحب تو خود بھی پی ٹی اے کے کوئی ورکر نہیں تھے کوئی لیڈر نہیں تھے وہ تو یہ مران خان صاحب کی چوائز تھی ان کی شرافت کے وجہ سے ان کی اور خوبیوں کے وجہ سے انہیں چیم منسٹر بنا دیا گیا لیکن جو پی ٹی اے کے کہہ لاتی ہے جی میں صدر ہوں میں جنرل سیکٹری ہوں میں علاقے کا ہوں میں بڑا لیڈر ہوں میں چھوٹا لیڈر ہوں جو عمران خان صاحب کے بعد جتنی بھی قیادت ہے کسی ایک نے ان بارہ میں سے کسی ایک کو بھی فون کیا کہ یار ویری گوڈ آپ ہمارے ساتھ آگئے ثابت نہیں کر سکتے کسی ایک نے بھی نہیں کیا اور پھر کچھ نانشافیاں ہوئیں کچھ لوگوں کی عزت کا خیال نہ رکھا گیا ان بارہ میں سے تقریباً تین چار آباب تین چار ماہ بعد چھوڑ گئے اور جو چار چھوڑ گئے ہم باقی آٹھ رہ گئے ان چار میں سے کسی ایک کو بھی کسی نے فون کیا کہ یار آپ کیوں چھوڑ گئے کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اور پھر چند ماہ بعد دو اور چھوڑ گئے ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ گئے یار آپ آتے جاتے تھے آپ خان صاحب کو پسند کر رہے تھے آپ یہ نواز شیفی کے پر تنقید کرتے تھے آپ کیوں چلے گئے اور اینڈ بھی ہم صرف پانچ رہ گئے پانچ میں سے ایک نشاط دہا سا فوت ہو گئے اللہ کو پیاری ہو گئے اللہ غلی کے نامت کرے ہم صرف باقی چار رہ گئے جب خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہو رہی تھی اور پنجاب میں بھی حالات خراب تھے تو عمران خان صاحب جب لاہور تشیف لائے چیز منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ کی تو تمام ایم پی ایس کو ملے اور ہم چاروں کو علیہ دہ ملے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کر رہے تھے اور ساتھ چار رہے تھے اور مسلم لیگ نون کے پلیسیوں کو تنقید کر رہے تھے صرف چار رہ گئے بارہ میں سے چار رہ گئے لیکن جو آٹھ چلے گئے ایک تو فوت ہو گئے جو باقی چلے گئے کسی ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی ایک نام نکال نہیں جس نے فون کیا ہو کہ جناب آپ کیوں چلے گئے آپ آتے تھے کیوں نہیں جب آئے تو ویلکم کسی نے نہیں کہا جب گئے تو پوچھنے کو نہیں کیا تو حضور اس طرح سے جماعتیں نہیں چلتی یہ میں باتیں کر رہا ہوں آج مجودہ جو سینٹر پجاب کے صدر بنی ہوئے ہیں جو زلوں کے صدر بن کے اپنے آپ کو لیبر لگا رہے ہیں جو باقی عوضے لے کے پھر رہے ہیں باہرحال چھوٹا مو بڑی بات میں نہیں کرنی چاہتا حضور شیر عربانی کے صدر کے زمانہ طالبیل میں سے پولیٹیکس کر رہے ہیں اور میرا پولیٹیکل سٹیپ آج تک اللہ کا شکر ہے حضور میاں صاحب کے صدر کے غلط نہیں ہوا آج تک غلطیت ہو جاتی ہے انسان سے لیکن کوئی ایسا پہلو نہیں ہوا کہ جس سے مجھے شرمدگی ہو یا میرے دوستوں کو شرمدگی ہو اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ جس وجہ سے صبح کی ہو الحمدللہ ہمیشہ نیک نکتے سے چلے ہیں اخلاص سے چلے ہیں اور پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اشرف انساری صاحب مولانا غیاس الدین صاحب جو مسلمی نون کے ٹک نوزے تھے ہم چار آخری جو تھے فیصل نیازی صاحب میاں جلیل آمد اشرف انساری مولانا غیاس الدین اشرف انساری صاحب نے مسلمی نون کی ریلی جا رہی تھی اسلام آباد کے طرف مارچ کرتے کجنابار سے گزرنے نہیں دی انہوں نے باہر سے جائیں گی ڈھٹ گیا شیروں کی طرح لیکن جب عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا جب جلسے ہو رہے تھے زمنی انتحابات میں اس سے پہلے جو زمنی انتحابات ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے ایک جلسہ رکھا کجنابار میں کجنابار کی پی ٹی اے کی قیادت نے انساری صاحب کو بتایا بھی نہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں جندے لگے بزاروں میں لوگوں کو پتا جانا خان صاحب آ رہے ہیں ان کے ورکر پوکھتے تھے تو جب ساری صاحب پوکھتے تھے پی ٹی اے کی صدر جو پنجاب کے اس وقت تھے وہ کہتے تھے نہیں نہیں ابھی soی پروم پروم نہیں ہے کجنا والے کے ذہنے صدر کو پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی soی پروم پروم نہیں ہے لوگوں نے کہا ادھر سٹیج بان رہا ہے ادھر جھنڈے لگ رہے ہیں لیکن پی ٹی والے آوائیڈ کر رہے تھے ایسے مجاہد سے جو جس نے مسلم نے انہوں کو پرشان کر کے رکھا ہوا تھا اور دن رہا خان صاحب کے نارے لگاتے تھے ایسا کیوں تھا اصل میں جیلسی تھی کہ یہ بندہ خان صاحب کے نظر کا اپنی عزت بنا گیا ہے جب جیلسی آپ لوگوں میں ہوئے گی تو آپ مشن کے ساتھ سچے کیسے ہیں اب خان کے ساتھ سچے کیسے ہیں آپ تو صرف ایک لانچ کی وجہ سے خان کے ازاد لگے ہوئے ہیں اور پھر جب اشرف انساری کو آپ نے شرمندہ کیا اس کے اپنے دوستوں میں ورکروں میں کہ یہاں آپ نے اتنی قربانیاں دی چوبیس گھنٹے خان کے ساتھ تو خان صاحب کچھ نہ ملے آتی ہے تو آپ کو بتایا بھی نہیں وہ بندہ اینڈ آف دے چھوڑ گیا چھوڑ گیا اور یہی پوزیشن مولانا غیاس الدین صاحب کی ہوئی مولانا غیاس الدین صاحب کے بیٹے کو مسلم دین نون کے لوگوں نے بست کیا اس کو گولی ماری زخمی کیا کہ تمہارے باپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا لیکن مجھے پی ٹی ایک ہے کسی ایک لیڈر کا نام بتائے جس نے مولانا غیاس الدین سے تعذیت کیا اور فون کر کے کہ آپ کے بیٹے کو گولیاں ماری گئیں آپ کے ساتھ اتنا عالمانہ سلوک کیا گیا تو بڑا افسوس ہوا کسی ایک کر ایک کا نام بتائیں کسی کو تفیق نہیں ہوئی یہ ہے اوقات جو خان صاحب کی اردگرد ہیں جب ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور میہ جلیل شرک پر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے کاغذ ان کو پکڑاؤں گا جن کی اوقات یہ ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا میں میڈم گیاس پی راشد کو دوں گا جنہیں خود پولیٹیکس نہیں آتی کیا حماد عزر کو دوں گا جس کا باپ گیارہ ہزار ووٹ سے میرے سے آ رہا ہوا ہے کیسے کیا ہو گیا ہے یہ لوگ چلائیں گے بہرحال خان صاحب کو آج کے اس ویلاگ میں جو بھی مخلص ہیں فواد چودری صاحب اسد عمر صاحب شاہ مندکرشی صاحب میاں محمودہ رشید صاحب چودری اجاز صاحب جو بندے میں سب ہوتے ہوں جن کے اندر قائدہ نہ سلیتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ ہے میاں اسلم اکبال صاحب زبردست آزمی ہے جن کے اندر ویژن ہے جن کے اندر جذبہ ہے ان کو چاہیے کہ خان صاحب تک یہ برا بشورہ ضرور پہنچائے کہ خان صاحب منجید تھلے ڈانگ پھیر لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ کمہ دینی ہے لیکن یہ جو چوری کھانے والے ہیں انہوں نے پھر رسوا کرانا ہے منجید تھلے ڈانگ پھیر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو حصیت دے تندرسی دے حمد دے اور وطن عزیز پاکستان ہمارا جس مجاہدانہ کردار جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے پاکستان کی قسمت میں کہ عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے تو پاکستان نے کرنی ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات